مولوی بانٹ کر کے یہ دولت کہیں بھی نہیں ملتی مصیبت تو پڑ گئی کہ جی کہہ رہا ہے کہ جی مولوی انہیں لوگوں کو کیا دیا مولوی نے آپ نے لوگوں کو کیا دیا آپ کوئی چور ہمیں دے دیں کوئی ڈاکو ہمیں دے دیں کوئی قاتل آپ ہمیں دے دیں کوئی ریزن آپ ہمیں دے دیں پرلے درجے کا شرابی دے دیں پرلے درجے کا نشے والا آدمی دے دیں ہم تبلیغ میں بھیجیں گے پہلے وہ شیطان لگ رہا تھا اب انشاءاللہ اس کی داڑی دیکھو گے اب اس کی پگڑی دیکھو گے اب اس کی تحجد گزاری دے کر تمہیں خدا یاد آ جائے گا انشاءاللہ آپ سمجھے نہیں میری بات آپ چور کوئی ڈاکو اگر آپ کو باور نہیں ہے تو میں بلوچستان کے سرداروں سے ابھی بھی آپ کی ملاقات ٹیل فون پہ کرا سکتا ہوں اگر مولی شبیر کہہ کہ مولی منظور نے چینل بدل دیئے تو میں ایسے سرداروں سے بھی آپ کی ملاقات کرا سکتا ہوں آپ کی گفتگو کرا سکتا ہوں جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا آج تک نہ مولانا امیر المومینی نواز شریف نے ان کو شکار کیا نہ ان کو گرفت کر سکے نہ امیر المومینی زرداری نے ان کو گرفتار کیا نہ یہ کہ محترمہ علیہ مالیہ غفیہ مافیہ ولہ مالہ بینظیر نے ان کو گرفتار کیا آج تک کسی نے ان کو گرفتار نہیں کیا امیر المومینی نواز شریف اپنے لئے شریف ہے لیکن اس قسم کے ظالموں کو اس قسم کے ڈاکوں کو ایسے قاتلوں کو جو بلوچستان کے میں جانتا ہوں سینگڑوں کو کسی نے آج تک گریفتار نہیں کیا آپ کے سرد کے اندر کتنے پٹھا رہے کسی نے بھی ان کو گریفتار نہیں کیا ان کو اگر گریفتار کیا تو تبلیغی جماعت نے محمد کی جماعت نے گریفتار کیا اللہ کی فضل و کرم سے آج وہ جماعتوں کے اندر چلے گئے آج وہ مدارس کے اندر آگئے علماء کے جوتے اٹھا رہے میں آپ کو ابھی سردار سے ملاتا ہوں جام فاروق کیمی میں تھا اللہ جانتا کہ میں اس کو جانتا ہوں ہمارے منگل قبیلے کے سردار ہیں معمولی بات پہ لوگوں کے سینوں میں کلاشنکوف کا پورا برسٹ خالی کر کے چھوڑ دیتا معمولی معمولی باتوں پر سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا قوموں کی جہام پر لڑائیاں ہوتی مجھے فون کیا کہ مولی منظور مجھے ٹیم دے دو آپ سے وقت درکار ہے میں نے کہا کہوں کہنے لگے کہ سردار جہانزب سن لیں آپ نے بھی نام سنا ہوگا سردار رہتا اللہ کا بطی جائے کہنے لگے سردار جہانزب میں نے کہا سردار جہانزب آپ کو مجھ سے کیا وستہ پڑا ہے کہنے لگے کہ پہلے مجھے دیکھتو لو جیسے وہ آگے ہاتھ میں تسبیح تھی میں نے اس کی داڑی بھی دیکھ لیں میں نے کہا سردار صاحب یہ کیا ہو گیا کہنے لگے کوئی ماکہ لال مجھے شکار نہیں کر سکے مجھے بھائی عبدالوحاب نے شکار کر دی مجھے اگر شکار کر دیا تو مولانا جمشید نے شکار کیا شکار کیا تو مولانا تارک جمیل نے مجھے شکار کیا کہنے لگے پہلے ان تبلیغیوں نے اس طرح کہا کہنے لگے بھائی کتنا تیرا پیارا چہرہ ہے ارے بھائی کہتے ہیں کہ بلکل میری داڑی نہیں تھی ارے بھائی کاش کی تو ہم غریبوں کے پانچ منٹ تو ہماری بات سن لے دس منٹ ہماری میں نے کہتے ہیں کہ پانچ منٹ بات سن لی پھر وہ کہتے ہیں کہ پانچ گھنٹے میں بدل گیا پانچ گھنٹے جب ان کے ساتھ چلا گیا تو پھر وہ ہفتے میں بدل گیا ہفتے جب چلا گیا تو میں چلے میں چلا گیا پورے چلے کے دوران ان ظالم تبلیغوں نے مجھ سے برتن دھلواتے رہے آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے پورے چلے کے دوران کہنے لگے مجھے بلیڈ بھی نہیں دیا میں نماز بھی نہیں پڑتا تھا میں سوتا تھا کہتے ہیں کہ پہلے تو میں چرس کا نشہ بھی کرتا تھا نشہ بھی میرا چھوٹ گیا ان ظالموں نے مجھے تبلیغ میں جب لگا دیا میں سو گیا سو کر کے میں کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑتا کہتے ہیں بھائی کوئی پروانی ہے نہ پڑو آپ ہمارے بھائی ہیں وہ تو ہندووں کو بھی تبلیغ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ تو یہودیوں کو بھی کہتے ہیں ہمارے بھائیے نصارہ کو بھی کہتے ہیں وہ سب کو تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائیے کہنے لگے میں سوتا تھا خراتے لے کر کے تبلیغ میں میرا بستر بھی انہوں نے کچھ دنوں کے لئے اٹھایا جب میں خراتے لے کر سوتا تھا جب میری نیند پوری ہوتی تھی پر اچانک میری آنکھ کھل جاتی تھی دیکھتا تھا کہ کوئی میرے ہاتھ دبارہ چاپی کر رہا ہے کوئی میرے دماغ چاپی کر رہا ہے کوئی میرے پاؤں کو چاپی کر رہا ہے میرے آنکھ کھل جاتی تھی کہتے ہیں بھائی جان ہم آپ کو اس لئے چاپی کر رہے ہیں کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہے ہیں میں نے کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں کہا کہ طبیعت ٹھیک ہے کہا کہنے لگے بھائی ہم تو ویسے ہی مسافر ہیں کاش 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 اگر آپ دو رکعت پڑھ لیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہنے لگے میں دو رکعت اٹھ کر کے پڑھنے لگا وضو بنا کر کے دو رکعت اس کے بعد تبلیغی امیر صاحب کہتے ہیں کہ میرے چہرے پر یا کہ ہاتھ پھیر کر کے کہتے ہیں قربان جاؤں قربان جاؤں کیسا جنتی چہرہ ہے کیسا گلاب کے پھول کی طرح چہرہ ہے اے کاش اس پر داڑی ہوتی ہے کتنا ہی اچھا ہوتا ہے اس پر داڑی ہوتی ہے کتنا ہی کہتے ہیں مولی صاحب بلیڈی نہیں دیا انہوں نے بلیڈی نہیں دیا روز بروز مجھے اس طرح کہتے ہیں اے کاش کتنا ہی اچھا ہوتا آپ کی داڑی ہوتی ہیں وہاں سے ایسا آیا خدا کی قسم میں نے جب دیکھا اس کی داڑی میں تو سمجھا کہ کسی مدرسہ کا شیخ علیہ دیز ہے لن تغیبی امنارن بلغ الکون مدہ لن تغیبی امنارن فقد اللیل ہدا